جے ہندوستوں میں میں اندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ملڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ کو سوستے دوست دوستو آئیے دکھاتے پاک میڈیا کے ایک اور لیٹسٹ ویڈیو جس میں کیسے پاکستان کا پردان منتری عمران خان اب ایموشنل کر کے اور دین مذہب اور دھرم کو بیچ ملا کے لوگوں میں باؤکتہ پیدا کر کے کیسے اپنی پاکستان کی حکومت جب گھیری ہوئی ہے مہنگائی اور بہت سے انہیں مددوں پہ تو کیسے یہ جنتہ کو برگلانے کی کوشش کر رہا ہے دین دھرم اور مذہب مذہب کو بیچ میں لا کے تو کیسے اس اینکر نے اس کی کلاس لگائی اس کو اس کی اوقات دکھائی تو آپ خود دیکھئے ویڈیو اور کمنٹ میں اپنے پرتکریاں ضرور دے لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نئے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے دوستو جے ہند بندے ماترم باکت ماتا کی جے دوستو کلیو یقین آگیا آج چکا ہے بھائی برا وقت ہے اجائبات زمانہ انسان کی عقل کو اس کی خیرد کو متحیر کیے دیتے ہیں اب وقت یہ آگیا ہے اتنا خراب وقت آگیا ہے کہ اب خان صاحب خوف خدا پر بھاشن دینے لگیا تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی اس میں وہ خدا ترسی خوف خدا اس کے بارے میں کچھ لال گلا بھی باتیں کر رہے تھے ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا اور جب پیٹ کا درد ٹھیک ہوا تو میں ویڈیو بنانے بیٹھ گیا میں نے کہا آج ان کی ساتو ستونجی کی پینہ دھانسی دیے جائے ایک ایسا آدمی جس کی ناک کے نیچے جس کے مظالم سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ایک ایسا آدمی جو عوام کی دکھتی رگ پر کھڑا ہو کر کے باقاعدہ تاتا تھائیا کر رہا ہے دوسرا لفظ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ لوگوں کو برا لگے گا کہ بلو دا بیلٹ بات کر رہا ہوں حالانکہ بات وہی ہے رکس کا ہی دوسرا نام ہے تاتا تھائیا ایک ایسا آدمی جو عوام کو ہر بار ہر بار ڈسنے سے پہلے اور ڈسنے کے بعد کہتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ایک ایسا آدمی جو کہتا ہے مجھے آپ کے مسائل کا اندازہ ہے چھے آٹھ مہینے کی بات ہے ایک ایسا آدمی جسے پتا ہے کہ معیشت کی گاڑی نہ صرف ڈوب چکی ہے بلکہ اب یہ ملک کئی سال لگائے گا اپنی سابقہ حالت کو پہنچنے میں اس کے باوجود دھولے سے ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس کے ساتھ ملہ اس کے ساتھ وہ لوگ جس کو کہتے ہیں کہ کرائے کے ٹٹو ان کو سیاسی زبان میں کیا کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ وہ جو ہر دفعہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں جو اپنی گردن کبھی بھی نہیں دیتے سب مل کر کے اس کو یہی سب کھیل کھلا رہے ہیں اصل کھلاڑی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اصل کھلاڑی نہیں ہے لیکن اصل کھلاڑیوں میں سے ایک یہ بھی ہے اس کی میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بیک گراؤنڈ میوزک کی وجہ سے بات میں اثر پیدا ہو گیا یہ بتا رہا تھا کہ ایک ایسا حاکم جو اپنی ریایہ کا درد محسوس کرتا ہے میری وہی چیخیں نگل گئیں میں نے لانت بھیجی اور ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی اور جس نے مجھے بھیجی تھی اس کو میں نے اتنی گالیاں وقت کی ہیں وائس کلپ میں ہے کہ آپ کی سوچ ہے میں نے اسے کہا بے شرم مزاق بھی کر رہا ہے تو کم از کم دیکھ لے کہ کس سے کر رہا ہے اور کس کی ویڈیو بھیج کر کے کر رہا ہے جو آدمی دین درم کا پارٹ پڑھا رہا ہے اس کا اس دین سے اس دین کی معاملات سے کہتا ہے تعلق ظالم جابر صفاق مسیحہ عمران خان کے علاوہ اس دور میں کوئی ہے تو مجھے نام بتاؤ آج اگر ہٹلر نپولین بوناپارٹ مسولینی چنگیز خان ڈیموکرٹک سو کالڈ روپ میں ہوتے تو عمران خان کے آگے پیچھے ہی ہوتے عمران خان جیسے ہی وہ لگتے کیا اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے کہ یہ آدمی میز تقاریر کرنے کے کام آتا ہے کیا اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ویڈیو دیئے گارڈین کی سٹوری وہ کیا بتا رہی ہے گارڈین کی سٹوری کیا بتا رہی ہے میں نے ابھی شام میں جو سٹوری دیئے تھوڑی دیر پہلے گارڈین کی سٹوری بتا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت نرخرے پہ شہرک پہ پاؤں رکھ کر کے کھڑی ہے لوگوں کے کین یو بلیو کین یو بلیو حد کر دیئے خدا کی قسم حد کر دیئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاک پروردگار عالم اپنی امان میں رکھے پاک پروردگار عالم اپنی امان میں رکھے ہمیں اس دور کے خرافات سے بچائے ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے اور ہمارے دل کو اتنا قوی کر دے کہ عمران خان کے یہ مسکرہ گیریان ہمارا کچھ نہ بگاڑ پائیں آئیے اب آپ کو اور سناتا ہوں انہوں نے موصوف نے کیا کہا کہتے ہیں پہلے اخلاقیات پھر معیشت گرتی ہے اخلاقی پستی کا رونا رو رہے تھے میرے موصوف سابق پلے بوئی جن کی چڈی میں لڑکیوں کے ساتھ چڈی کہہ رہا ہوں ہم سب بچپن میں نہیں ہم چڈی پہن کے سکول جاتے تھے چڈی پہن کر کے اور ہم گلی میں کھیلا کرتے تھے چڈی کوئی برا لفظ نہیں ہے کسی کو لگتا ہے تو اپنے گھر جائے یا کہی ریپورٹ کرے چڈی میں سمندر سے برامد ہو رہے تھے اور جو ان کے ساتھ ایک مخلوق تھی اس نے اس کے علاوہ بھی کچھ پہنا تھا یعنی ٹو پیس میں وہ تھی ان کی اخلاقی جس کو کہتے ہیں ان کی اخلاقیات کا عالم اس پر مطلب برطانیہ میں امریکی عدالت کا تو ایک فتوہ بھی ان کے حوالے سے موجود ہے اب اگر میں اس پر چلے جاؤں گا تو پی ٹی آئی والوں کے آگ لگ جائے اس لیے بہتر ہے کہ میرے خیال ہے ہم اس پر نہ ہی جائیں اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پر نہ ہی جائیں اخلاقی پستی کا رونا رونے والا وہی اپنے پھر سے ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آ گیا کہ جن قوموں کی اخلاقیات خراب ہو جاتی ہے وہاں کرپشن آ جاتی ہے وہاں لوگوں کو اینارو دیا جاتا ہے وہاں لوگوں کو فلانا کیا جاتا ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ جب اخلاقی پستی کسی حاکم میں کسی دکھاوے کے حاکم میں کسی سو کال حاکم میں آتی ہے تو پھر وہ امران خان کا روپ دھارن کر لیتا ہے پھر وہ ایسے ہی آل ف آل ہزیان بکتا ہے جیسے امران خان صبح شام بک رہا ہے میں نے شام والی تھوڑی در پہلے والی ویڈیو میں بھی انکشاف کیا تھا کہ کسی صاحب نے کہا ہے کہ امران خان میرا بوس ہے اچھا یہ اطلاع جیسے میں اس ویڈیو میں کہہ چکا ہوں یہ اطلاع امران خان کے لیے بھی تہل کا خیز ہوگی ابھی اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس وقت کہاں ہوش میں ہوں گے صاحب اس وقت تو ٹائٹ ہوں گے مطلب اقتدار کے نشے میں ٹائٹ ہوں گے عوام کے غم میں اس وقت وہ کمرہ بند کر کے اور کچھ معاملات میں ہوں گے یعنی اللہ رب العزت سے رجوع کیا ہوا ہوگا عوام کے غم میں رو رہے ہوں گے کہ اللہ کسی طرح سے اس قوم کی حالت کو مجھے بہتر کرنے کا مزید کوئی طریقہ بتا اللہ رب العزت سے لاو نابی لگائی ہو تو آئی ایم ایف سے جو لگا رکھی ہے آئی ایم ایف کے چاچے ماموں سے لگا رکھی ہے وہ ایک کارٹون آئی ایم ایف سے لے کر کے ہم آئے ہیں باقر رضا نام کا وہ کارٹون بیٹھ کر کے ہمارے حالت کو مزید بہتر بنانے کے لیے دن رات کوئی نہ کوئی نویدیں سناتا چلا جا رہا ہے آگے سنیئے فرماتے ہیں انسان کا امتحان تب ہوتا ہے جب وہ آزمایا جاتا ہے اور بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہوتا ہے یہ انسان کو صرف خواب دکھانے کے لیے آیا ہے یہ انسان کو دھوت کر کے ٹائٹ کر کے سلانے کے لیے اور سوتے میں خواب دیکھنے کے لیے اس کو سوتے میں سب کچھ انسانوں کی مسلمانوں کی نشات سانیاں نظر آ رہی ہے اس کو سوتے میں پاکستان کی بہتری نظر آ رہی ہے اس کو سوتے میں سارے معاملات اس کو جب بتاؤ کہ بھائی مہنگائی ہے تو کہتا ہاں بیلجیم میں کم ہے بیلجیم سے مقابلہ کر لو اب یہ بیلجیم کی در ہے اس کی ماں کا بیلجیم ماروں جب الیکشن لڑا تھا تو بتایا تھا کہ بیلجیم کی مثالیں دے گا ہم کو جب الیکشن لڑا تھا جب ہمارے خوابوں کو لوٹ کر کے یہ ہمارے جس کو کہتا ہے کہ نوف کے اوپر کھڑا ہو کر کے اس نے رقص فرمایا تھا وہ جنرل شوجہ پاشا ایکس ڈی جی آئی سائی بابا ہے پی ٹی آئی ان کے اتیہ کردہ کنٹینر کو لے کر کے جب یہ نکلا تھا پورے ملک کا چکا جام کرنے کے لیے اپنے مددگار اور معاون کہنا میں اس کا وہ ایوان صدر میں پائے جاتا ہے عارف علوی کی مدد سے کراچی میں اور ملک بھر میں سڑکے بند کر رہا تھا اس وقت بتایا تھا کہ جب تم مجھ سے پوچھو گے کہ مہنگائی ہے کیوں ہیں تو میں بیلجیم کی مثالیں دوں گا عادی مجرم بھی ایسا نہیں ہوتا فرماتے ہیں کہ جب آپ سچ پر ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے تو گوئے آپ سچ پر میں نے جس اللہ کو جانا ہے جس اللہ کو میں مانتا ہوں جس کو میں نے مانا ہے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے میرا اللہ لوگوں پر ظلم کرنے کو نہیں کہتا تیرا کیسے کہہ رہا ہے بھائی پیکہ تیرا کیسے کہہ رہا ہے تو تراغ سے بات ہوگی اب سو کال دکھاوے کے کپڑے کے کٹ پتلی سیلیکٹڈ وزیراعظم تیرا اللہ لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کوئی خدا کا خوف کرماز اللہ اللہ کے کندے کو کیوں استعمال کر رہا ہے بھائی بتاؤ نہ کہ پپا جانی کے آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے مطابق میں تمہاری آخری سانس تک تمہارے ساتھ یہی سب کھیل کھیلوں گا اور جب ملک مکمل طور پر برباد ہو جائے گا پانچ سال بعد تو کہوں گا اوہ آئیم سوری اللہ کی پناہ کہتے ہیں کہ یہ ملک یہ ملک عظیم بننا تھا لیکن ہمیں چوری اور کرپشن کو برا نہیں سمجھا جس کی بہن چور حلیمہ خان چور نہیں ڈکیت پاکستان کی پھولن دے بھی اس کی بہن حلیمہ کیا نام ہے علیمہ خان سپریم کورٹ نے اس پہ جرمانہ کیا اس لیے کہ سپریم کورٹ کو بھی تو پتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ اور کر دیا تو پھر بڑے معاملات ہیں پھر ون پیج والے ہم سے نمٹ لیں گے پھر جنتی دروازہ بھی تو کیسے سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے دے گی تو اس کی عربوں کی ڈکیتی کو اس کی بہن جو پاکستان کی پھولن دے بھی ہے اس کی عربوں روپے کی ڈکیتی کو جائز کرنے کے لیے اس پر تھوڑا بہت جرمانہ کر دیا جیسے اس کی بنی گالا کے ناجائز محل کو ریگولرائز کر کے محض چند لاکھ روپے کے جرمانے سے یہ آدمی انصاف کی ادم فراہمی پر چھاتی پیٹ رہا ہے اگر پاکستان میں عدل و انصاف کا میار ہوتا کا انصاف قانون ہوتا تو اس وقت تم جیل میں ہوتے تم نے پی ٹی وی پر حملہ کر آیا اداروں نے تمہاری آڈیو لیگ کروائی ٹھیک ہے وہ ہی ون پیز کے کارنامے آئی ہے یہ کوئی باہر سے نہیں کرتا تک یہ ایم سی والوں کو کوئی یہ ان کا منڈیٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آڈیو کون لیگ کر سکتا ہے تمہاری آڈیو اسی نے لیگ کروائی تم اور آری بھلوی وہ لولا پاٹا جو کر رہے تھے وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ سر یہ ہو گیا اور تم کہہ رہے ہوگا اچھا ہے اب وار پریشر پڑے گا تو فلانا ہوگا تو ڈھکانا ہوگا وہ اگر پاکستان میں عدلی آزاد ہوتی اگر پاکستان میں کوئی قانون ہوتا کوئی مناسب آدمی یہاں پایا جاتا تو اس وقت آپ بہائنڈ بارز ہوتے آری بھلوی صدارتی استثناء کو نہیں انجوائے کر رہا ہوتا تو بھائی یہ دین دھرم کا پارٹ پڑھانا چھوڑ دے ٹھیک ہے جو کام کرنے آیا ہے چوری چماری وہ کرتا رہے تیرے چاچے ماں میں جانگیر ترین کبھی خسرو بختیار کا بھائی کبھی فلانا کبھی فوائی کیا اس کا نام ہے وہ آئی ایم ایف والا باقر رضا کبھی وہ ندیم بابر پیٹرول بہران میں کبھی وہ آمیر کیانی عدویات میں کبھی وہ پرویز خٹک وہ سو کال وزیر دفاع جو اپنا دفاع بیماریوں سے مختلف اللہ معاف کرے کرنے کے بھی قابل نہیں ہے وہ کٹ پتلی وزیر دفاع مطلب حد ہوتی ہے اب دین دھرم کا پارٹ پڑھائیں گے یہ لوگ ہمیں جن کا اپنا دین کوئی پتہ نہیں جن کے اپنے معاملات ڈسٹرپ جن سے اپنا گھر نہیں چلا جن کے اپنے گھر تباہ وہ ملک کو بسانے کے لیے آئیں وہ ملک کو چلانے کے لیے آئیں اسے کلیوگ نہیں تو اور کیا بولوں قدو دیکھا دوستو آپ نے کیسے ویڈیو میں عمران خان کی چڑڈی تک اتار دیا ہے اس اینکر نے کیونکہ اس کی بہت سی باتوں میں سچائی ہے کیونکہ یہ اینکر اس کو سپسٹ اور جبردست طریقے سے بتا رہا ہے کہ عمران خان سب سے پہلے جب پیم بڑنا تھا تو نئے پاکستان کی پریقل اپنا عمران خان نے پاک جنتہ کو دکھائی تھی وہ کہاں ہے اور پوچھے بھی کیوں نہیں کیونکہ عمران خان نے کبھی بھی کسی بھی دیش کے ساتھ کوئی بڑی اکوڈینیشن نہیں بنایا نہ ہی کسی دیش کے ساتھ کوئی ویپارک سمند ستاپید کیا اتنے سالوں میں تین سال ہو گئے یہ بندہ کہیں بھی گیا نہیں صرف اور صرف آرمی کے کہنے پہ ایک دو جگہ بھیگ مانگنے جب وہاں سے بھیگ ملنے بند ہوگی تو اس نے وہاں بھی جانا بند کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس اینکر نے اس کی کلاس لگاتے ہوئے پوچھا ہے کہ اب کیوں جانتہ کو برگلہ رہا ہے صرف اور صرف دھرم کے نام پر جو دھرم کے نام پر اب جانتہ کو بہوک کر رہا ہے اس سے کیا لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گی نہیں بھریں گی کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ سارے کی ساری کرپٹ تھی تو اس میں اس ان حکومتوں میں کرپسن کرنے والے کون تھے وہی نیتہ آج عمران خان کے آس پاس ارد گھومتے رہتے ہیں تو دوستو دیکھئے دیکھئے آپ نے یہ ڈیویٹ اس میں کیسے اس نے ٹارگٹ کیا ہے اس انکر نے بہت ہی جبردست اور بہدوری طریق بہدوری لہجے سے اس کو عمران خان کو جواب دیا اگر تھوڑی بہت ہی گیرت شرم اس کے عمران خان کے موہ پہ ہوگی تو وہ اپنی جنتہ کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوڈینیشن کسی دیسوں کے ساتھ ادیوگ نمدوں کے لیے یا کہیں اپنے دیس میں روزگار کی اوسط بڑھانے کے لیے کہیں کوئی قدم ضرور اٹھائیں لیکن ایسا کچھ عمران خان کے بسکا نہیں ہے جبکہ یہ صرف اور صرف مولویوں کے آس پاس ارد گھومتا رہتا ہے تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں ایک چیز اور تیکھی کیسے یہ مولویوں کے آس پاس گھومتا رہتا ہے اور دیس کو آباد کرنے کی آباد کرنے کی تقریریں دیتے رہتا ہے تو یہ صرف اور صرف تقریروں والا پردانوندری بن کے رہے گیا پاکستان کے ایتیاس میں جو کر کچھ نہیں پا رہا ہے صرف اور صرف آ کے تقریر ہی دے سکتا ہے تو تقریروں سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں برتا ہے اور ووٹ بینک کو اپنی اور کھینچنے کے لیے ایک سے ایک آکرشن بھاسند دینا لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں برتا ہے نہ ہی لوگوں کو روزگار دیتا ہے کہیں نہ کہیں اس اینکر نے اس چیز کو بھی ٹارگیٹ کیا کہ عمران خان کب اس دیش کا پینڈ چھوڑے گا اور کب اس دیش کو آگے اور کتنے سال لگیں گے ڈیولپ ہونے میں وکشت ہونے میں یہاں کے لوگوں کی جو اب بھوکھمری کی سمسے ہے وہ کب کتنے آگے سالوں تک جا کے یہ سول ہوگی کیونکہ ابھی نکٹ پویسے میں ایسا کچھ نہیں رہا ہے کہ کچھ ہو جائے تو دوستو دیکھیں اپنے ویڈیو ایک بار دوارہ سے آپ سے ریکویسٹ کرو کمنٹ میں اپنی پرتی کریے ضرور دیں لاشنے آپ سے ریکویسٹ کرو چینل پر نئے ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے لائک سے کمنٹ ضرور کیجئے دوستو جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو